موسیقی نہیں آیا آج مسلمان اپنی عدے میں آ رہے ہیں اور مسلمانوں کو شاید کل کا واقعہ بھی بول چکا ہے میں سارے مسلمانوں کی تو بات نہیں کر رہا لیکن جن کے کاندوں کے اوپر ذمہ داریاں ہیں ان چیزوں کی ان کو تو بالکل بول چکا ہے اور وہ اپنی قربانیاں دعوتیں ان چیزوں کے اندر مگن ہے اور کسی سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ وہ مضمت ہی کر دیں ٹی وی پہ آ کر میڈیا پہ آ کر مضمت ہی کر دیں کسی سے اتنی تفیق کسی کو نہ ہو سکی اور یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں ویڈیو کے اندر کہ امت مسلمہ کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے چاہے کسی کو یہ میری بات بری لگے اور اس کے اوپر آپ اختلاف کر سکتے ہیں اور اختلاف ہی تو یہ قوم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں تو امت مسلمہ کو اس وقت بھی چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے کہ قرآن پاک کو آپ جلا سکتے ہیں مطلب ایک دفعہ اگر جلا سکتے ہیں قانونکور پر اجازہ لے کر تو یہ روز بھی وہاں پر ہو سکتا ہے مسلمان اسی طرح بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہیں گے اور کسی میں اتنی حمد نہیں ہے کہ اپنی مقدس کتاب کو بچا سکیں کسی میں اتنی حمد نہیں ہے لیکن ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے آج کہ صدر پیوٹن کی وہ ویڈیو ہے اور انہی عید کے دنوں کے اندر صدر پیوٹن نے مسلمانوں کے دل جیت لیے ایسے کہہ لیں کہ مسلمانوں کے جو زخمی دل تھے وہ اپنے لیڈران کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی ایکشن لے لیکن صدر پیوٹن کے ایک چھوٹے سے عمل نے مسلمانوں کے وہ جو زخمی دل ہیں ان پر مرہم کا کام کیا ہے اور یہ رسیان پریزیڈنٹ ہیں صدر پیوٹن ہیں اور یہ غیر مسلم ہیں لیکن یہ آج وہ ایک مسجد کے اندر گئے وہاں پر جا کر انہوں نے قرآن پاک کو اٹھایا قرآن پاک کو گلے بھی لگایا اور قرآن پاک کو ہاتھ میں پکڑ کر مسلمانوں سے کہا کہ یہ جتنی مقدس کتاب مسلمانوں کے لیے ہے اتنی ہی مقدس کتاب ہمارے لیے بھی ہے دوسرے ممالک کے اندر آپ دیکھ چکے ہوں گے کہ وہ ان چیزوں کی قدر نہیں کرتے لیکن رشیہ کے اندر روس کے اندر ان چیزوں کی بہت زیادہ قدر کی جاتی ہے اور دوسرے لوگوں کے جتنے بھی رشیہ کے اندر مذاہب ہیں صدر پیوٹر نے کہا کہ رشیہ کے اندر مسلمانوں کے مذہب کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا ہے جتنے بھی مذاہب ہیں سب کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا ہے اور رشیہ کے اندر دو سو بیاسی سی ٹو ایٹی ٹو سی کا قانون ہے جس کے مطابق یہ جرم سمجھا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی مذہب کو نقصان پنچانے کی کوشش کریں اور قرآن پاک کو جلانا بھی ٹو ایٹی ٹو سی کے اندر آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ رشیہ کے اندر رشیہ اس طرح کی کوئی بھی اجازت نہیں دے سکتا تو میرے خیال سے صدر پیوٹر نے آپ ساتھ میں ویڈیو دیکھ چکے ہیں کہ صدر پیوٹر کا یہ عمل بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور مسلمانوں کے جو زخمی دل تھے اور مسلمانوں کے لیڈران اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں تھے لے رہے صدر پیوٹر کے اس چھوٹے سے عمل نے مسلمانوں کے ان زخمی دلوں کے اوپر مرہم کا کام کیا لیکن جہاں مسلمان مسلمان اس وقت صدر پیوٹر کی بہت زیادہ تعریفیں کرتے نظر آ رہے ہیں ظاہر ہے بنتا بھی ہے اس چیز کا کریڈٹ دینا صدر پیوٹر کو اور میرے خیال سے صدر پیوٹر نے ایک بہت ہی اچھا کام کیا اور مسلمان جو صدر پیوٹر کی اس وقت تعریفیں کر رہے ہیں وہ بھی ایک اچھا کام کر رہے ہیں ظاہر بنتا بھی یہی ہے کہ آپ شکریہ ادا کریں صدر پیوٹر کا تاکہ اس کو آپ کی طرف سے بھی محبتوں کا ایک پیغام جائیں لیکن میں ساتھی ساتھ یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان کے ماننے والے یعنی کہ پی ٹی آئی کے ماننے والے ووٹر سپورٹرز اور پاکستان کے اندر ان کو یوتھیا بھی کہا جاتا ہے یوتھیے جو ہیں وہ صدر پیوٹر کو گالیاں نکال رہے ہیں صدر پیوٹر کو مجھے یہ چیز پڑھ کے بہت آپ ساتھ میں دیکھ لیں کہ مجھے یہ چیز پڑھ کے بہت ہی حیرت بھی ہوئی اور ہنسی بھی آئی ان کی سوچ کے اوپر کہ صدر پیوٹر نے قرآن پاک کو اٹھایا قرآن پاک کو گلے لگایا اور مسلمانوں کو جا کر تسلی دی کہ آپ دکھ میں نہ آئیں ہم جتنی یہ مقدس کتاب آپ کے لیے اتنی ہی ہمارے لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ دنیا کے اندر اکیلے ہیں آپ کا مطلب یہ مقصد یہ ہی تھا نا میسیج دینے کا کہ آپ کا کوئی لیڈر بھی نہیں اٹھا اگر تو آپ خود کو تنہا نہ سمجھیں ہم ہولی قرآن قرآن پاک مقدس کتاب کی ہم جو ہے وہ عزت کرتے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن یوت ہی ہے وہاں پر بھی کیا کر رہے ہیں کہ صدر پیوٹن کو ہی چابی والا کھلونا کہہ رہے ہیں یار کس قسم کی بات ہے کہ چلیں ٹھیک ہے کہ آپ مسلمانوں یہ مجھے اس بغز کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ آپ بغز میں آ کر تحریک لبی پاکستان کے سربراہ حضرت حضرت عزتی کو آپ چابی والا کھلونا کہتے ہیں لیکن صدر پیوٹن نے قرآن پاک کو اٹھایا ہے مطلب آپ کی بھی وہ ہی کتاب ہے تحریک لبی پاکستان والوں کی بھی وہ ہی کتاب ہے میری بھی وہ ہی کتاب ہے لیکن اس کتاب کو اٹھانے والے کو بھی آپ چابی والا کھلونا کہہ رہے ہیں تو مجھے مطلب مجھے ان کی سوچ کی سمجھ نہیں آئی کہ کیوں یہ چابی والا کھلونا صدر پیوٹن کو کہہ رہے ہیں بھئی ہم تو چابی والا کھلونا نہیں کہیں گے ہم تو صدر پیوٹن کی تاریف ہی کریں گے کیونکہ اس نے ایک اچھا کام کیا اور آئین اسی وقت کیا جس وقت مسلمانوں کے دل دکھی ہوئے پڑے ہیں بہرحال مسلمانوں کے اندر اس وقت کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں ہے کہ جو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے اور اپنے مذہب کی حفاظت کر سکے قرآن پاک کی حفاظت کر سکے اور طیب اردگان کی بھی بہت زیادہ طریفیں کرتے ہیں سب کی اپنی سوچ ہوگی لیکن میرے نزدیک میں اس سے پہلے جو ویڈیو بنا چکا ہوں اس کے اندر بھی میں نے کہا ہے کہ طیب اردگان نے چند ایک اسلامی ٹچ دینے کے علاوہ اس نے کچھ نہیں کیا تو کچھ اچھے کام کیے ہیں لیکن یہ کیسا کام ہے کہ صدر طیب اردگان کے ہوتے ہوئے فلسطین کے اندر بستیاں جلائی جا رہی ہیں اور دوسری طرف سویڈن کے اندر قرآن پاک کو جلائی جا رہا ہے تو یہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی شباہ شریف سے میں کیا امیدیں رکھوں تو ناظرین بس افسوس کی بات آئیے تھی میری آج کی ویڈیو کیسے لگی لازمی امتائی گا مجھے اس ویڈیو سے اجازت دیجئے اللہ حافظ